ہم نے نئے پاکستان ہاؤزنگ کے لیے تیس ارب روپے کی سبسیڈی دی ہے اس کا مطلب کہ جو پہلا ایک لاکھ گھر بنے گا نئے پاکستان ہاؤزنگ کے بیچ میں سو ہر گھر جو بنے گا اس میں تین لاکھ روپے ہر گھر کے لیے سبسیڈی ملے گی مثلا اگر کوئی گھر بنانا چاہتا ہے بیس لاکھ کا تو اس کو تین لاکھ جب سبسیڈی مل جائے گی تو وہ سترہ لاکھ کا ہو جائے گا سترہ لاکھ کا مطلب یہ کہ جو وہ کرزوں کی جب قسطیں دیں گے وہ ان میں کمی آ جائے گی یعنی بیس لاکھ کی بجائے جب سترہ لاکھ ہوگا تو یہ پہلے ایک لاکھ جو گھر بنے گا نیا پاکستان ہاؤزنگ سوسائیٹی کے اندر اس میں تین لاکھ روپے ہر گھر کے اوپر سبسیڈی دی جائے گی دوسرا جو بینک بینکوں سے جب جو لوگ جا کے کرزے لیں گے تو اس کرزے کے اوپر جو پانچ ملے کا گھر ہوگا اس کے اوپر ہم نے گورنمنٹ سبسیڈائز کرے گی جو انٹرسٹ ہے جو سود دینا ہے وہ صرف پانچ ملے کے گھر پر صرف پانچ فیصد سود دینا پڑے گا کیونکہ اس وقت اگر دینا پڑے اگر پورا سود تو وہ زیادہ بن جاتا ہے تو پانچ ملے کے گھر پر صرف پانچ فیصد سود لوگوں کو دینا پڑے گا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے اور یہ ہر کے لیے ہے دس ملے کے گھر کے لیے سات فیصد سود دینا پڑے گا باقی گورنمنٹ سبسیڈائز کرے گی سود کو تیسری چیز ہم نے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکوں سے بات کی ہے سب بینکوں سے اور ہم نے ان بینکوں کو کہا ہے کہ آپ پانچ فیصد جو آپ کا ٹوٹل پورٹ فولیو ہے اس کو صرف کنسٹرکشن کے لیے رکھیں اور وہ رکھیں اس لیے کہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے کنسٹرکشن کی ضرورت ہے تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بینکوں کو خاص ہم نے تاقید کی ہے کہ پانچ فیصد آپ نے اپنا جو ٹوٹل پورٹ فولیو ہے وہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کو دے